بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام مجاہد نیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مجاہد ہومز دوستو یہ ایک چار مرلے اور ایک شریع پانچ سرسائی کا گھر آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہوں یہ کورنر کا گھر ہے چوبیس فٹس کا فرنٹ آئے اور سنتالیس فٹس کی لین جیون سٹی سائیوال کے فیز تھری میں یہ واقع ہے آپ لوگ کے ساتھ اس کی پوری میں ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں ہم کار پورچ میں آگئے ہیں بڑی گھڑی کا یہ کار پورچ ہے یہ دیکھیں یہ اس کا سیلنگ کا view دیواروں میں نیشیز دی گئی ہیں سیلنگ آپ نے دیکھ لی اس کے بڑی گھڑی آپ یہاں پہ ازیلی پارک کر شکتے ہیں یہ اینٹرو تے سب سے پہلے اس کا منڈور ہے اور یہ رائٹ شیئرٹ پہ ہمارے یہ درائنگ ہے اس کا یہ جو اس کا درائنگ ہے یہ اس کے ٹوی لوج کے ساتھ اوپن ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے نیچے ٹائلز بغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے یہ وینڈو اور یہ اس کے سیلنگ کا view یہ اٹیچ واش روم اس میں بھی اچھی ٹائلز بغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے اچھی سینٹری کا استعمال کیا گیا ہے یہ درائنگ سے کھڑے ہو کے سامنے آپ کو میں اس کا view دکھا رہا ہوں ٹیوی لوج کا یہ اس کا سیلنگ کا view دیکھ لیں ٹیوی لوج بلکل سامنے ہے اس کے فرائش ہیٹ پہ دیوار میں اس کے نشز ہیں اور اس کے سامنے بلکل اس کے کچھن ہے یہ اس کے سیڈیاں ہیں اوپر والے پوشن کے لیے یہ سیلنگ کا view اوپر ہمیں دیکھ لیں ایک بیڈ روم نیچے اور تین بیڈ روم اس کے اوپر ہیں ٹوٹل چار بیڈ روم کا یہ گھار ہے اس میں بھی یہ دیکھ لیں وارڈروب وغیرہ اور اٹیج واش روم ہے اس کے ساتھ بھی یہ اس کا سیلنگ کا view اس کا آپ کو ڈیفرن ڈائریکشن سے دیکھا رہا ہوں یہ اس کا اٹیج واش روم ہے یہاں پہ بھی اچھی سینٹری کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ ٹائلز وغیرہ کا کلر کمبینیشن اچھا ہے یہ اس کا سیلنگ کا view ہے یہ بھی دیکھ لیں ٹوٹل چار بیڈ روم کا یہ گھار ہے ایک بیڈ روم نیچے ہے اور تین بیڈ روم اس کے اوپر ہے یہ ایک کچین ہے اس کا اور سامنے ونٹیلیشن کے لیے بیک پر سپیس دی گئی ہے یہ کچین کیبنٹس بگر اچھی ہیں یہ دیکھیں اور یہ اس کا سیلنگ کا view چار مرلے اور ڈیڑھ سرسائی اس کا ٹوٹل ایریہ ہے تو چلیں جی اب آپ کو اوپر والا پوشن میں بھی دکھاتا ہوں سائی وال میں اگر آپ کو کوئی بھی گھر آپ سیل کرنا چاہتے ہوں یا پرچیز کرنا چاہتے ہوں ایسی طرح آپ ویڈیو بنا کے اپنے گھر کی پرموشن کروانا چاہتے ہوں سیل پرپس کے لیے تو آپ اسے رابطہ کش رکھتے ہیں نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے یہ اوپر آتی ہے یہ اس کا فرسٹ بیڈ روم دیکھ لیں یہ فرسٹ بیڈ روم ہے اس کا اوپر والے پوشن کا ایک نیچے تھا ویسے یہ سیکنڈ بیڈ روم ہے اس کا گھر کا تو یہ اس کا باہر کا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ بھی یہ وارڈ روم بغیرہ پڑی ہوئی ہے اور یہ سیلنگ کے لیے سیلنگ کا اس کا ڈزائن دیکھ لیں وینٹیلیشن کے لیے بڑی سی ونڈو ہے یہ باہر کا انوائرمنٹ بھی دیکھ لیں بہت اچھے گھار ادھر ادھر بنے ہوئے ہیں یہاں پہ تو آپ لوگ کے ساتھ اس کی میں پرائس شیئر کرتا ہوں ایٹی فائیو لیک اس گھر کی ڈیمارڈ ہے یہ اس کا ٹیچ واشکوم بھی دیکھ لیں یہاں پہ بھی اچھی ٹائلز گھار کر سمال کیا گیا ہے تو ایٹی فائیو اس کی ڈیمارڈ ہے باقی آپ آئیں گھر دیکھیں آپ اپنا ایک جو ہے ریٹ لگائیں اس کا پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے پھر باقی بات ہو سکتی ہے یہ ایک سامنے سروس کچن دیا گیا ہے ٹیوی لوج کے اندر ہی علیہ در سے اوپر والے پوشن میں کچن نہیں ہے تو یہ ایک سامنے سروس کچن دیا گیا ہے یہ اوپر والے پوشن اچھت کے لیے سیڈیاں تھی یہ اس کا تھرڈ بیڈ روم دیکھ لیں سامنے وینڈیلیشن کے لیے ونڈو اور یہ اس کا سیلنگ کا ویو میں بتا رہا تھا کہ آپ اپنا ایک ریٹ دے سکتے ہیں آکے بتا سکتے ہیں تو پچاسی لاکھ آنڈر اس کے ڈیمانڈ کر رہا ہے باقی مزید انگوشیر کش رکھتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ کو گھر اچھا لگے تو آپ مجھ سے یہ رابطہ کش رکھتے ہیں تو وہ ہم بیٹھ کے جو آنڈر کے ساتھ اس پہ مزید بات کش رکھتے ہیں ریٹ کے اوپر یہ اس کا فورتھ بیڈ روم ہے اس کا سیلنگ کا ویو وارڈ روف وغیرہ یہاں پہ دیکھ لیں اور یہ دیوار پہ وارڈ پیپر اس کو میں نے بھی دکھا دیا ہے اس کا بھی یہ اٹیچ واشنوم ہے یہ بھی دیکھ لیں اور یہ اس کی وینٹی یہاں پہ اچھا ٹائلز وارڈ کا اچھا استعمال کیا گیا ہے پورے گھر میں اور اچھے دروازوں وارڈ کا بھی استعمال کیا گیا ہے اچھا مٹیریل ہے تو یہ باہر اوپن سپیس دی گئی ہے وینٹیلیشن کے لیے ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ